پورا منت جہاز یعنی رسول اللہ مکہ جو جڑا سی بے بسی ارکم زوری اُدھو ہاں دے ہی کہ اللہ ہم داد مدد نہ کر رہا مدد ہوئی پھر کہانگیو نبیوں نے کہا میں بندے بڑھ رہے ہیں یعنی مقصد کی کہ اسلام جڑا ہے رہبانی کی طرح خان کاج وار کے چلے کٹ دار ہوئے اللہ نے نا نبی آیا انہوں اللہ نے خدا بھی دیتا ہے صحیح عقیب و دین الحق اور ایک صحیح پروگرام دیتا ہے کہ اس طرح لوگاں نے کماؤنا آئے ہیں ایدہ ہلا روزی کماؤنا ہی ہیں ایک لیکچر ہویا ہے میں ڈیر ہوئی ہے ساڑے بزرگ کی صرفات ہو گئے مولانا غلامہ دہریری عمد اللہ تو مستدوئی پر بزار اسلام کا معاشرین نظام بڑا کچھ انہوں نے پیان کی تھا مگر انگلہ ہی لیا میں اپنی گل نہیں سلا سکتا اور میں ہوں اسے بنا کے صدر بٹھاتا ہوں میں آگا میرے کو سنڑا ہو یار اسلامی نظام پیانے لفظ یاد رکھو اے دے تو ہی جنی امرضی کتاباں برالے کوئی پروفیسر اور عالم اسلام دہ کسازی نظام یہ نہیں اقتصاب کہ کوئی آدمی جدا کماؤ سکتا ویلہ نہ رہے اگر ہاتھے لائیں وغیرہ روٹی کھاندہ حرام کھاندہ ہر شخصوں نے ہاتھ مڑے پیر مڑے کام کر کوئی نہ کوئی دماغی یا علمی ہاتھے لائن دہ کام میند اللہ دے دین میں ایک اقتصاب ہے کہ ہر شخص کمائے دوسرا اقتصاب ہے کہ میں نہ روی نہ کرے اینی برقم آگئی تو دنہ شراب ماں پی دے دنہ کرے گانے سنے دنہ آج ہوں دے رہا نہیں بینی کی جیز ضرور اچھا مکان بنا اچھی سواری اچھا لباس اپنے بار بچے انہوں خوب کھوا مگر باقی جدا فیروض علی کیا عیسار کہ جنہ تیری ضرور تو بدہ دے رہے مسلمانہ نے دے امت نو دے قوم نو دے اہتینی سارا دین دے بسلے باقی یہ دے گانا چپٹر رہے جنہیں مرضی بنے ہے انہیں کسطہ کماؤ جیز کھاؤ باقی دے امت مسلمانہ دے کماؤں دے انہوں اسے اعمال کرو اسلام اداس مگر یہ طاقت نہ اس سے ہو سکتا تو دے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذکاعت لی باقیدہ میک مہم کر کی اور اللہ نے جنہوں نے مسارہ بیان کی کہ ذکاعت چنوں کی نہیں مل سکتی یعنی جنگے پڑے کھاندے ٹھنگ دے مگر افسر لگے ذکاعت دے میک میں اکٹھی کر دے صاحب چلہ وَلَا مِلِنَا لَا اُنہا مغریب نہیں اسی ویک کے جنہی اُنہا دا حق میک مزا انتظام کر اُنہا دی تنخام کر کرتی کہ باقیدہ حکومت نظام قیام کرے امیران کن ذکاعت وصول اور اِنہا لازم کہ خیفہ اپر امیر المومن حضرت تیسی دیکھ ایک پر رضی اللہ عنہ جس ایک لار سمالیا اسلام زلزل آگیا پوچال آگیا کیسے لوگ اٹھکڑے ہو جا ذرا کیا نماز پڑھاں گے سب کچھ کرانگے مگر ذکاعت چھڑو اے رسول اللہ دیز مانے جیسی دیر تھی ہوننی یہ تٹھی پرنے عرب بڑے سرکش لوگ کسی نے وہ آنا نہیں سی پہلان دیندے ہر کوئی اپنے ساتھ چودری اس اسلام دے نظام دی برکن سی ذکاعت دے رہا مگر انہا کیا ہون نہیں حضرت حضرت وقر رضی اللہ فرمایا لشکر چلا دینا اے قوت کہ ذکاعت کیون خیرات ہے جنی منت کر کے انہا پڑھا نہیں یہ لوگوں حق کیا ہے انہا کو زبردستی چڑھو ایک کلمہ تھی پڑھ دینا مجھے برداش کریئے باقیے نہ نبر لیئے حضرت وقر رضی اللہ فرمایا اللہ کی قسم بسنے نماز ارزقات نے پھر کیا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جت کوئی اقال جرا سی اوٹ تھی گوڑی بند جرا سی رسی او بھی اکھنڈا نہیں جنی میں انہا تر جنگ نہیں پنگ پیا اور نالیا تو عمر قرآن سبیلہ جے شرک چھٹ جان نماز ادا کرنی شروع کرنن اور ذکات دین پھر اندار رستہ چھٹ دیو پھر اندار کچھ کہو پھر تو آڑے وائخوانو کچھ دیں آن نال کیا سی کلمہ دے اس طرح نماز پڑھنی ذکات نہیں جنی سوال پڑھنگا اے دین دا غلب اے یاد رکھو اے سبک پلاؤنہ نہیں بے شک پلاؤنہ دی کوش کرنے رسیب بے باسے ہیں نہ وڈنا کہیں نہ ظلم کون بک سینے بزیر ظلم بے رہو ظلم کاروینا تے ظلم ساہوینا اے نی پاور رکھو اگلین واقع رامنا بیاء کہا رہا آیا تم تے پھر حشر برا ہو اے اے اقتدار جلالہ کیا رسول دے در یہ غلبہ ہوگا حضور آخر کیا کہ کیا رب پاک کر میس تو ہی حضرت عبو وکر زمانہ جلاسی اور پچھنے دباؤں سے لنگ گیا حضرت عمر رسیب جسے استحقام حکومتہ نظر آیا اسے وے نجران دے عیسائی خیبر دے یہودی سب نوات کہ ظلم نہیں کراں گی مگر اے خطہ صرف مسلمانہ دا ہو ایک پاک ترسیج دوسرا دین نہیں سی لان جنا دگنی زمین دگنیا زمین شام اور دوسرے راکھائیں گورنان لکھ دتا کئی نیم موضو تکران کوئی جزیہ بھی نہ لو مگر اے اپنے الاجت مدینان کی جزیر تلل اے وارد تے نا جزیرات نتیجہ پوڑ دے شراب سوزیل پھیل گئی زنا پھیل گیا درے لوگ جاندے بیکلو کورییاں موڑے بگڑ گیا سا اور جا کے جا کسی نے رکن دی کوش کی تھی جا چکے مارے بار نتیجہ ہی ہونا کمزور ہاں دا کوئی دین نہیں ہوا مارے انگیزا مردی چھتھر پھیل گئے اے غلب ہے دین ساڑے دینا چکرنا چاہوں دے کہ مسلمانوں ایسا دین دسو جڑے مارے بن کر رہے ہیں ذکر دسو دروشی دسو تصمیح دسو اور دروشی بے دستا دروشی خود ہے آنڈا ہے کہ جڑے نبی چھے تو ضرور پھیلنا ضرور دمانا چیئے شاباش دینا آفرین کرنا تحسین کرنا اے لفظ جڑا دروشی دعا ہوتے ہیں بیسی شاباش حضور ہو جائے سکنے ساڑے بستے ہی ہے ورنہ لفظ دا مانائے کوئی نہیں لفظ دا مانائے یا تحسین انگریزی زمان تو اپناہ داندھے شاباش دینا بلے 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 کسی کھلاری نے کھیل چیتا تسیے ہاں دے وا 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 شاباش اے عربی زمان صلات آرہ کسی سے جو صلات چیزی ہیں تاریخ ایک تبجیل رف المنزل بڑا جانا درجہ کے وا 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 تیرے ایمان وا وا تینو جنیت تیرے ورگا کو جملا اے شاباش جنو صلات کیا جو جزو اللہ کیا نا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلات پیش دے ایک چھوڑی دیگل اور دروش پر ساڑے ناقصہ لیا آگیا بس ہی مارے حضور نو ہن کی دے یہ پر لیں کیلی شاباش دے سکتے ہیں فرمایا تو یہ کی دینا تو یہ رب نہیں کیا دیا اے سادی بیبسی ہے دیتے ساڑتے اللہ اے ناقصہ بیجے میں تو ہی کہنو اللہ تینو زندہ رکھے تینو برکتے ہیں غریب ماں دعائے ہی ہوں اے انسان کمزور جڑے انہا نے کہا اللہ تو رحمت نہ کر ورنہ اللہ دی صلات جنی پہ کوئی پردہ ہے نہیں آپ دے درجہ بلند کر پروٹو کوئل اجکر لوگیں نواندے اکرام اور تبدیل اصل منا صلات اللہ عزار ربی زبان اکرام اور تبدیل کسے دیشان بڑھونی وہ دیشان دے لیک معاملہ کرنا اس نے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام دیشان بڑھا ہی کی نہیں قرآن پاک نے کتے آپ ملنا رہے کی نہیں بڑھا حالانکہ پورے قرآن دنہ دوسرے پیغمبر آجندہ یا آدم آجندہ یا نوح آجندہ یا لوت آجندہ مگر یا محمد کہتے ہیں نا اللہ پاک نے یا رسول اللہ یا نبی اس سے کہ نہیں اللہ جہاں ہمجی حضورت قدر و مندل کہ نا نہیں اور اس تو مغرنان درزا خان رحمت اللہ نے پورا رسالہ لے چکتے کہ یا محمد اگر پچھلی کسے کتاب چیلی لکھے آجنہ حدیث پہ کسے بددو نیاکشہ پرشتے تسی نہیں پڑھ سکتے اے ہاں گری انسالہ جے کہ آر میں دین اور شاگر پڑھ بدل کے پڑھ وہ چھے یا محمد یا نبی اللہ یا رسول اللہ کیونکہ اللہ نے قرآن سورہ نور کہتا سی لا تدلو دعا رسول کہ دعا ہے بعد کمبال رسول اللہ اس طرح نہیں بلو نا جہاں میں تسی آپس بلا رہے ہیں دی یہ کچھ تواڑی ترہاں آم آدمی جنہ فرمایا نہیں کوئی شان بیان کرو اے اللہ دے رسول اے اللہ دے نبی ایسے سے نہیں یعنی اللہ دے ہاں انہیں آپ بھی قدر و مند اے او صلاحات جی اللہ اپنے نبی سے کر بجیرہ بھی معاملہ کردہ ہو دے چاہ بھی بلند شاندہ خیار رہا کر دلتی ہو دی ہے اللہ دا بندہ ہی ہے مگر اللہ دا بندہ اللہ دے ہاں کہانا ہند اللہ اللہ دے ہاں اللہ دے ہاں اور قرآن پاک ایک صورت اتارتی کہ رسول اللہ اللہ علیہ السلام بھی آوازنا اتی آوازنا کرے ہو ان تحبت آمارو کم ان ملاد شر تو انہوں پتاوی نہیں لگنا انتواریاں نیکی میں پھوک کے رکھ لیں کہ میرے نبی اتی آوازنا بولے دسوئے کوئی بٹا جرم ہے کہ حضور گل کرے تو ہزارا کچھ بول پہ پھرمایا کیوں بول لیا کسے بیچا سی تم اس پاروں ہی حضرت صاحب بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی حضور خطیب بہت لیکچرار سی انساری جزوں بار دے لوگ آندے سی قبیلے انہوں نے لیکچرار ہندہ سی عربان جے بڑی شان سمجھ جائیں دی انہوں نے اپنے بندے نوں کھڑے کر جنا انہوں نے مفاخر بیان کرنے کہ ساڑھے قبیلے نے خیراتاں کی تھی انہوں نے لوگ آزاد کی تھی کمال دستریں اپنے بڑیان حضور حضرت صاحبت نوں کھڑا کر رہے ہران زندہ سی صاحب آواز بہت اس کی آواز سی کذرتی جدوں آیا تکریم حضرت صاحبت مرسی حضور جی مجرس نہیں آئے اللہ رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا صاحبت تا کی بنیا صاحبت نہیں پروسی پوچھا جا کے صاحبت حضور نے یار تیرے پوچھا کہاں لگا قرآن دی آیت حضور تو اتی آواز نہ نہ بولے برنا عمل ضائع ہو جانگ میری آواز ہوتی میں آہستہ نہیں بہت اس تو ڈر گیا بے میری ساری مردی کمائی پر بات رسول کریم علیہ السلام نے آپ کے دعا آپ اللہ دے نبی اللہ دے نہیں آپ نے فرمایا ثابت جنتی پاک زندگی گزارو گا شہید مر گا شہید ہو شہید ہو کے دنیا تو حضور نے کہاں دیو بہت ہو نہ نہیں اسی نہیں جان کیونکہ چیز بول دے انہا لوگاں دی گالے روپ ہو نا چاہوں دے بجائے امتی بن کے رہن دے جو میں آنا پر لے بڑھ منو ڈکٹیشن دے کہ پردہ ہر جانا چاہیے رسول دن ماندے اجتحاد آج کر دے اجتحاد ہے کہ نبی جی اللہ ترمیم کر دو یار زمانہ بہت اگر توب توب انہو کون بہ اجتحاد آنا انہو تجھ